گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا تو کل کی فکر میں آج کی ہسی برباد نہ کر غیروں نے اپنا کہا اپنوں نے چھوڑ دیا دوست جس کو کہا اس نے دل توڑ دیا پیار جس سے کیا اس نے تنہا چھوڑ دیا دل ٹوٹا اتنی بار کہ ہم نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہر کوئی میرا ہو جائے ایسی میری تقدیر نہیں میں وہ شیشہ ہوں جس کی کوئی تصویر نہیں درد سے رشتہ ہے میرا کشیہ مجھے نصیب نہیں مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے تیری وفا وفا جانا میری محبت کچھ بھی نہیں تیرا درد درد تہرا میرا زخم کچھ بھی نہیں تیری بات پتھر کی لکیر میری التجا کچھ بھی نہیں تجھ میں انا سمندر جیسی میرا مان کچھ بھی نہیں تیرا غم غم ہوا میرے آنسوں کچھ نہیں تیرا وجود سکت جانا کیا میری ہستی کچھ نہیں نہ کوئی میری منزل نہ میرا کوئی کنارات تنہائی میری محفیل اور یادے میرا سہارا ان سے بچھڑ کر کچھ یوں وقت گزرا کبھی زندگی کو ترسے کبھی موت کو پکارا کبھی کسی کے الفاظ اتنے چپتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ باواقع ہم اتنے بری ہیں میری چپ میری ہار نہیں ہے میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرا اللہ کو بہت پسند ہے کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کوئی آہ آش تک جاتی ہے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ آش تک جاتی ہے وقت تو گزر ہی جاتا ہے مگر اس وقت میں اپنوں کی دیگئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی دل کو بڑا رکھو دماغ کو ٹھنڈا رکھو آواز کو میٹھی رکھو پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکرات ہر حالت کا بہترین رد عمل ہے لوگ برا کہتے ہیں کہنے دو وہ تم نے نہیں سنا وہ تو عز و منتشا وہ تو زل و منتشا کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا وہ لا جواب ہوتا ہے کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو دلوں میں رہنا سیکھیں گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں سب کو سب کا پتا ہوتا ہے لیکن اپنا کسی کو نہیں پتا ہوتا کسی غریب کو تنگ مت کر تیری طاقت پیسہ ہے اس کی طاقت اللہ ہے بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی آپ جو دیکھتے ہیں اس پر اقین مت کیجئے کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح لگتا ہے مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافقت سے بہتر ہے اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے اللہ کی لاتی بے آواز ہے وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور جب رسی کو کھیشتا ہے تو انسان مو کے بل آگرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شئے اسے اٹھا نہیں سکتی اور جو ہمارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوتے ہی نہ وہ آج نہیں تو کل ضرور مقافت عمل کا مزا ضرور چکیں گے اگر آپ ایک ہی دعا مسلسل ہر نماز میں مانگ رہے ہیں تو کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یقین کریں اللہ تعالیٰ اگر دل سے دعا کا خیال نہیں نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی دعا خبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس دعا کو خبول ہونا تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے محبت میں خوبصورتی تب مانے رکھتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کو دین کے خریب کر دے اگر تم ہی کوئی صرف اپنی ضرورت کے وقتیات کرتا ہے تو پریشن مت ہو بلکہ فخر کرنا کہ اسے اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو تین اپنی عادتیں تین چیزیں جس شخص میں ہو تو اس نے بھلائی کو پا لیا پہلا دل کا سخی ہونا تیسرا نرم گفتگو کرنا رسکی کنجیاں چار چیزیں رسکی کنجیاں ہائیں رات کا خیام کرنا سہری کے وقت استغفار کرنا ہمیشہ کی سے صدخہ کرنا اور دن کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بہترین صدخہ جاہل کو تعلیم دینا اور غافل کو بیدار کرنا بہترین صدخہ ہے بہترین صدخہ ہے